بسم اللہ الرحمن الرحیم نالج ٹی وی بائی محید مرزا میں خوش آمدید جاپان دوسری جنگ عظیم سے پہلے دنیا کی دوسری بڑی عسکری قوت تھا انیس سو سینتیس سے لے کر انیس سو پینتالیس تک جاپان میں چھ سو مسنوات تیار ہوتی تھی اور اس میں ایک ہزار چار سو بینک تھے جاپانی فوجیوں کے بارے میں کہا جاتا تھا ان کے صرف دو مقصد ہوتے ہیں مار دو یا مر جاؤ کہا جاتا تھا پسپائی اور واپسی جیسے لفظ جاپانی ڈکشری میں شامل نہیں لیکن پھر جاپانیوں کی زندگی میں چھ اور نو اگست آیا چھ اگست انیس سو پینتالیس کو صبح آٹھ بچ کر پندرہ منٹ پر امریکی جہاز بی ایم ٹونٹی نائن نے ہیرشیما پر پہلا ایٹم بم گر آیا اس بم کا نام لٹل بوائے تھا اس بم نے تیس سیکنڈ میں ایک لاکھ چالیس ہزار لوگوں کو لکمہ اجل بنا دیا جبکہ اسی ہزار لوگ زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے امریکہ نے نو اگست کو صبح گیارہ بچ کر دو منٹ پر ناغہ ساکی پر دوسرا بم گر آیا اس ایٹم بم کا نام فیٹ مین تھا اور یہ بم چوہتر ہزار جپانیوں کو نگل گیا ہیرشیما اور ناغہ ساکی اس وقت جپان کی بیک بون تھے چنانچہ دو دن میں دو بڑے شہروں کی تباہی اور دو لاکھ چودہ ہزار لوگوں کی موت نے جپان کو برباد کر دیا جپان نے امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے جس کے بعد امریکی جنرل میک آرثر نے جپان کا اقتدار سنبھال لیا اس وقت جپان کا شہنشاہ ہیرو ہیٹو تھا جپانی اپنے شہنشاہ کی اوتار کی طرح عزت کرتے تھے جنرل میک آرثر نے بادشاہ کو اپنے دفتر بلایا اور اسے کئی گھنٹے دفتر کے باہر بٹھائے رکھا جپانی اس واقعے کو تاریخ کا انتہائی ظلت امیز واقعہ قرار دیتے ہیں لیکن پھر کیا ہوا جپانی قوم نے اپنی ظلت اپنی نفرت اور اپنی شکست کو علم فن سائنس اور معیشت میں تبدیل کر دیا اس نے توپ اور فوج کے بغیر جنگ لڑنے کا اعلان کیا اور اس جنگ میں امریکہ سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا جپانی شہنشاہ ہیرو ہیٹو نے جپانی قوم کو اپنا اسلحہ امریکی فوج کے حوالے کرنے کا حکم دیا جپانی قوم نے اسی وقت اپنے تمام ہتھیار امریکہ کے حوالے کر دیئے اور وہ دن اور آج کا دن جپان کے کسی شہری نے بندوق اور پسٹول کو چھو کر نہیں دیکھا شہنشاہ نے جپان میں فوج کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور یہ قانون پاس کر دیا جپان اپنے دفاع پر جی این پی کا صرف ایک فیصد خرچ کرے گا انیس سو پنتالیس میں جپان میں فوجی گاڑیاں بنانے والی گیارہ اور فوج کے لیے برکی علات بنانے والی دو بڑی کمپنیاں تھی ہونڈا، نیسان اور اسیوزو فوجی ٹرک بناتی تھی جبکہ ہٹاچی اور تشیبا بموں کے فیوز اور توپوں کے ٹرائگر تیار کرتی تھی اس وقت ٹوکیو میں مشین گن اور رائفلیں بنانے کے لیے کس کار خانے تھے جپانی قوم نے ان کو گاڑیاں، سلائی مشینیں، کیمرے، دوربینے، ریڈیو، ٹیلی ویجن اور گھڑیاں بنانے کی فیکٹریوں میں تبدیل کر دیا حکومت نے ٹوکیو شہر میں ایک سو بڑی یونیورسٹیوں اور تیکنیکی کالیجوں کی بنیاد رکھی آج ان کالیجوں اور یونیورسٹیوں کی تعداد ایک ہزار ہو چکی ہے جپانی قوم نے بچت، ایکسپورٹ اور ویلفیر کو اپنی بنیاد بنایا جپان کا ہر شہری اپنی آمدنی کا دس فیصد بینک میں جمع کراتا تھا بینک یہ رقم حکومت کو دیتے تھے حکومت اس سے فیکٹریوں لگاتی تھی ان فیکٹریوں کی ستر فیصد پیداوار برامت کی جاتی تھی اور اس سے جو ذرے مبادلہ ملتا تھا اس سے نئی مشینری، نئی ٹیکنالوجی اور خام مال خریدہ جاتا تھا جپان نے قانون بنایا اگر کسی کی فرم میں سو ملازمین کی گنجائش ہے تو اس فرمیں ہر وقت سو ملازم پورے رہیں گے جس فرمیں ایک آدھ سپورٹ خالی رہ جاتی حکومت اس سے بھاری جرمانہ کر دیتی جپان نے جپانی معاشرے کو ویلفیر سوسائٹی کی شکل دی اس ویلفیر سوسائٹی میں عوام کی فلاہ و بہبود حکومت کی بجائے لوگوں کا کام تھا لوگوں نے یہ ذمہ داری خوب نمبھائی لہذا انیس سو اسی میں جپان دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن گیا جپان کی گھڑیوں، کیمروں، ریڈیو، ٹی وی، گاڑیوں اور کمپیوٹروں نے پورے امریکہ کو شکست دے دی لوگ ہارورڈ کی بجائے ٹوکیو یونیورسٹی میں داخلہ لینے لگے اور امریکی صدر کے ٹائم پیس تک کے نیچے میڈ ان جپان کی مہر لگ گئی یہ وہی جپان تھا جس میں دوسری جنگ عظیم کے بعد تیس لاکھ لاشیں پڑی تھی اور جس کے پاس ان لاشوں کے لیے کفن تک نہیں تھا جپان کی یہ ترقی صرف ایک فیصلے کی مرہون منت تھی جپان نے 1945 میں فیصلہ کیا تھا امریکہ کے پاس ایٹم بومب ہے لہٰذا اگر اسے زندہ رہنا ہے تو اسے اپنے جذبے اپنی نفرت اور اپنے انتقام کی شکل بدلنا ہوگی اور اسے مغرب کے اس نازک حصے پر ضرب لگانا ہوگی جہاں سے وہ بچ نہ سکے اور اس وقت مغرب کا وہ نازک حصہ معیشت فیکٹری اور تعلیم تھی جپان نے اپنے انتقام کو ٹوکیو یونیورسٹی ہونڈا ٹیوٹا نسان مزدہ سونی تشیبا ہٹاچی اور ٹوکیو ایکسچینج کی شکل دے دی لہٰذا آج جپان فوج گولی اور توپ کے بغیر دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے اور آج پوری دنیا جپان کے سامنے سرنگو ہیں امید ہے آج کی آپ کو انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے سے وابستہ لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ